گائیز آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اس سال جو آپ کا اگزام ہوا ہے اس کا جو کٹوپ ہے ایک ایوریج جو کٹوپ ہے وہ کتنا جا سکتا ہے لائک ہم لوگ بات کریں گے ایم اے کے جو کورسز ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں گے بی اے فورن لنگویز کے جو کورسز ہیں ان کے لیے بھی بات کریں گے کہ ان کا جو ایوریج کٹوپ ہے اس سال کتنا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ کا پیپر آیا ہے لائک ایم اے کا ہو گیا ہے یا پھر بی اے کا ہو گیا تو اس کے حساب سے جو آپ کا کٹوپ ہے اس سال کیا زیادہ جانے کا چانس ہے یا پھر جو ہے پسلی سال کے مقابلے اس سال جو آپ کا کٹوپ ہے وہ کم جائے گا تو پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پی جی کے جو کورسز ہیں ان سے تو گائز ابھی میں نے الگ فورمیٹ نہیں بنایا ہے بکوز مجھے اتنا ٹائم نہیں مل پایا اور بار بار آپ لوگوں کا یہی سوال آ رہا ہے کہ سر کٹوپ کتنا جائے گا کٹوپ کتنا جائے گا تو دیکھو ویسے تو آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوگا جس طرح سے آپ نے پیپر کرا ہے آپ کو بھی ایک بیسک آئیڈیا لگا ہوگا کہ آپ کا جو کٹوپ ہے وہ کتنا جا سکتا ہے اوکے بٹ ہم نے جب سٹوینٹ سے بھی بات کری تو اس کے اکورڈنگ میں آپ کو بتا پا رہا ہوں کہ جو آپ کا یہاں پہ اس سال جو کٹوپ جائے گا پی جی کورسز کے لیے تو وہ یہاں پہ کم جانے کا چانسز ہے گائز یہاں گائز اس سال جو آپ کا کٹوپ ہے پی جی کورسز میں وہ کم جائے گا اگر میں بات کروں ایم اے ہندی کی تو جینیو میں جو ہے ایم اے ہندی کا جو کٹوپ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ جاتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ ایر بھی جو ہے ہندی کا جو کٹوپ ہے وہ کافی زیادہ گیا تھا لیکن اگر اس سال دیکھا جائے تو ہندی کا جو کٹوپ ہے وہ یہاں پہ کم جائے گا گائز اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں اس کٹوپ لسٹ کی بات کروں یہ لاسٹ ایر کی کٹوپ لسٹ ہے اور جو آپ کی کٹوپ لسٹ آتی ہے اس کے اندر جو آپ کو ایکسٹا مارکس ملتے ہیں لائک گرلز کو جو ہے یہاں پہ ایکسٹا بینیفٹ ملتا ہے یعنی جو ایکسٹا مارکس ملتے ہیں یا پھر آپ جو ہے کوئیٹر dirig سے آتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ایکسٹا مارکس ملتے ہیں تو وہ ایکسٹا مارکس اس کٹوپ میں ایڈ ہوکے ہی آتے ہیں سو اتنی کٹوپ نہیں جاتی ہے لائک 97 اگر کٹوپ جاتی ہے تو 11 یا 12 جو ہے اس میں مارکس ایکسٹا مارکس جو اگر گائز کے جوڑے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 97 وہ کٹوپ گئی 97 وہ کٹوپ نہیں گئی ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو extra marks ہے وہ بھی add کر دیے گئے ہے جیسے کہ میں آپ کو example کے طور پر یہاں پر بتاتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں life science کے regarding تو یہاں پر اس کی cutoff آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ 74 بتائی جاری ہے but actual میں یہ 74 cutoff نہیں ہے اس کے اندر جو extra marks ملتے ہیں وہ بھی اس کے اندر include ہے اور اس کے بعد ہی یہ cutoff بنائی گئی ہے سمجھ رہے ہو تو اس سال بھی آپ کا یہی scene ہونے والا ہے جتنی cutoff جائے گی اس کے بعد جو ہے جو extra marks aid ہوں گے وہ بھی اس میں ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کی final cutoff یہاں پر جینیو آپ لوگوں کو بنا کے آپ کے سامنے release کرے گا تو guys یہاں پہ اگر میں ایم اے کے courses کی بات کروں تو یہاں پہ جو cutoff ہے وہ کم جائے گی جیسے کہ ہم political science کے regarding دیکھتے ہیں تو last year جو آپ کی political science کی جو cutoff یہاں پہ گئی تھی لگ بگ 75 سے 76 یہاں پہ آپ کی cutoff گئی تھی ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ 75 آپ کو دیکھ رہی ہے میں political science کی یعنی کی problem کی جو cutoff ہے وہ last year 75 یہاں پہ گئی تھی لیکن اگر میں اس سال بات کروں تو آپ کی جو average cutoff ہے یہاں پہ 70 سے 72 یہاں پہ جانے والی ہے ٹھیک ہے general category کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو اب آپ لوگ average نکال سکتے ہو یعنی کی جو آپ کے باقی کی جو courses ہے like geography ہو گیا history ہو گیا ٹھیک ہے تو ان میں بھی جو آپ کا cutoff ہے وہ یہاں پہ کم جانے کے chances guys اس سال کافی زیادہ ہے جس طرح سے آپ کے paper یہاں پہ ہوئے ہیں تو یہ تو رہی اپنے PG کے courses کی بات اب جو BA والے student ہے وہ تھوڑا wait کرے ان کے لئے آج سامتے کے ایک اور ویڈیو آئے گا اس کے اندر میں آپ کو proper یہاں پہ بتانے والا ہوں کہ like آپ کا جو cutoff ہے average جو cutoff ہے وہ کتنے سے کتنے کے بیچ یہاں پہ جائے گا تو BA والے student یہاں پہ wait کرے باقی MA والے student یہ مان سکتا ہے کہ اس سال جو ان کا cutoff ہے وہ 3 سے 4 مارک سے یہاں پہ کم جائے گا last year کے مقابلے so guys اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں ملتے ہیں